آپ کو ایک آسان نسخہ بتا رہا ہوں علاقہ آپ جانتے ہیں یاد کرا رہا ہوں آپ کو بچانے کے لیے تین لفظ ہیں ملا کے بولے جاتے ہیں لفظ کتنے ہیں مگر ملا کر آپ بولتے ہیں انشاءاللہ ان الگ لفظ ہے شاءاللگ لفظ ہے اللہ الگ لفظ پھر کہیے گا یہ یاد کر لو جب بھی کوئی وعدہ کرو پہلے کہو انشاءاللہ اس کے معنی اگر اللہ نے چاہا کسی وجہ سے کوئی مجبوری بن گئی آپ وعدہ پورا نہیں کر سکے تو آپ پر وبال نہیں ہوگا آپ وبال سے بچ جاؤ گے لیکن انشاءاللہ اس نیت سے نہیں کہنا کہ میں نے کرنا نہیں ہے آپ نے کوشش کی نہیں ہو سکا تو انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے بچ جاؤ گے وعدہ خلافی شمار نہیں ہوگی کہ آپ نے کوشش کی مگر نہیں ہو سکا اللہ نے چاہا نہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوشش ہی نہیں کی اور صرف کہہ دیا ہے ہاں وہ آپ کو میں نے ایک مرتبہ لطیفہ سنایا تھا ایک صاحب تھے وہ قربانی کے لیے گائے خرید نے مویشی منڈی گئے او زمانے میں انہوں نے جو تحمد باندھی ہوئی تھی پیسے لیے اور تحمد میں یہاں پر جو لگاتے ہیں ڈاب لگاتے ہیں یا جس طرح اس کو دباتے ہیں اس میں رکھ لیے ایک نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہنے لگا گائے لے اس نے کہا انشاءاللہ کہو کیا کہو انشاءاللہ اس نے کہا انشاءاللہ سے تھوڑی لینے پیسوں سے لینے یہ پیسے ہیں گائے انشاءاللہ سے نہیں خریدنی ہے بلکہ نہیں تھا اس کو احساس پروا نہیں تھی وہ پیسے پہ ناز تھا اگلے نے کہا اچھا بھئی تیری مرضی میں نے تو تیرے بھلے کے لیے کہا تھا تو انشاءاللہ کہہ دیتا اس نے کہا بار بار کیوں کہہ رہے بزار گیا جانور پسند کرنے میں ادھر ادھر گھومتے کسی نے کام دکھا دیا جیب کترے نے پک پاکٹ نے کام دکھا دیا پیسے نکال لیا اس کو ایک گائے پسند آگئی سودا ہو گیا اس نے کہا پیسے نکالو دباہت ڈالا تو پیسے شرمندہ خالیات واپس آیا واپس آیا تو سامنے وہی بندہ مل گیا دوبارہ اس کو اس نے کہا کیا ہوا اب اس کو سنا رہا ہے کہلنگا انشاءاللہ ہم گئے انشاءاللہ ہم منڈی پہنچے انشاءاللہ ہم نے گائے دیکھی انشاءاللہ ہم کو پسند آئی انشاءاللہ ہم نے سودا کی آپ جہاں نہیں بھی کہنا ہے وہاں بھی کہہ رہا ہے ہمارا سودا ہو گیا انشاءاللہ ہم نے پیسے دیکھے تو انشاءاللہ غائب تھے وہ ایک نہیں کہا اس کے بعد جتنے بھی کہہ رہا ہے کوئی فائدہ ہوا اونچی تو وعدہ کرتے ہوئے کیا کہا کرو انشاء اللہ تعالی اس طرح یہ ہے کہ آپ نے کوشش کی نہ ہو سکا یہ نہیں کہ کوشش ہی نہیں کی تب نہیں کوشش کی مگر نہیں ہو سکا تو انشاء اللہ کہنے کی وجہ سے وبال نہیں ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو وعد وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ فرماتا اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا لیکن بہت سے لوگ جانتے نہیں تو وعدہ وفائی یہ بیان ابھی جاری ہے انشاء اللہ باقی آئندہ بیان کروں گا گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمون دو باتیں کرنی ہے اس لیے یہیں اس کو پورا کیا پہلی بات تو یہ کہ ماہ شابان المعظم شروع ہوا ہے اور اس کا یہ پہلا جو ماں ہے ترتیب میں آٹھمہ مہینہ ہے اگلا مہینہ رمضان انشاءاللہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شابان میرا مہینہ ہے ایک مومن کو یہ مہینہ بہت پیارا کیونکہ حضور نے فرمایا یہ میرا شابان و شہری فرمایا رجب اللہ کا مہینہ شابان میرا مہینہ رمضان میری امت کا مہینہ اس میں بتعدد ہستیوں کے دن منائے جاتے ہیں پہلی بات جو اس مہینے کی دو تاریخ آج کیا ہے تین ہو گئی کل دو تھی یہ جو آیت ہے درود و سلام کی ان اللہ و ملائکتہو باز نے پانچ بھی کہا ہے پانچ تاریخ یا تین تاریخ برت ڈے یوم پیدائش یوم میلاد ہے اس ہستی کا آج کی تاریخ ان کی پیدائش کا دن ہے جس ہستی کو سید الشہدہ فخر کونین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی وہ پیدا ہوئے ان کی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بھی اسی مہینے میں پیدائش ہوئی حضرت قاسم بن حسن سیدنا امام حسن کے فرزد قاسم جو کربلا میں شہید ہوئے ان کی پیدائش بھی اسی مہینے میں ہوئی وفات کے حوالے سے اس مہینے کی دو تاریخ یا بارال یہ مہینہ بتایا جاتا ہے دو تاریخ اندازہ کیا گیا امام الائیمہ سراج الام کاشف الغم عربی کے لفظ ہیں آپ کو نہیں سمجھ جائیں ہوں گے امام الائیمہ امام کے امام سراج الام امت کے لیے آف تاب کاشف الغم اندھیر دور کرنے والے حضرت سید نا نعم بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ ہم سارے ہنفی کے علاقے ان کی وفات اس مہینے میں ہوئی سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالی ولیوں کے سردار ہیں ان کا وسال بھی اسی مہینے میں منایا جاتا ہے اس مہینے کی پندر می شب چودہ کا دن گزار کے جو رات آئے گی پندر می کیونکہ اسلام میں رات پہلے ہے دن بعد میں جس کو آپ شب براعت کہتے ہیں جہنم سے رہائی کی رات رات کچھ شب براعت شب براعت کیا لفظ ہے براعت کے معنی رہائی کی آپ براعت کہتے ہیں براعت تو وہ ہوتی ہے جو شادی میں آپ لے کے جاتے ہیں شب براعت رہائی کی رات وہ بھی اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم اس مہینے میں کسرت سے روزے رکھتے تھے دو چار دن چھوڑ دیتے تھے باقی پورا مہینہ شابان بھی روزہ رکھ دیتے بڑے فضائل ہیں شابان کے معنی بہت زیادہ نیکی اور بھلائی پھیلی ہوئی ہونا تو اس مہینے میں بخشش کا سامان کریں آگے رمضان آرہا ہے یہ تیار کیا جا رہا ہے آپ رمضان کے لئے تاکہ آپ ساف سترے ہو جائیں اور رمضان میں اپنی بخشش کروالے اللہ کا شکر اس نے یہ مہینہ عطا فرمایا اللہ تعالی اس کی برکات بھی عطا فرمائے دو واقع ہوئے ہیں اس ایک ہفتے کے دوران ان پر آپ سے بات کرنی ہے ایک یونیورسٹی جس کا نام کام سیٹس بتایا گیا استاد نے بچوں کو ایک سوال لکھ کر دیا کہ اس پر اپنے اپنے مضمون لکھ ہو کہ بہن بھائی کے ساتھ سیر کو گیا ہے کسی ملک میں گیا ہے بہن بھائی دونوں سگے ہیں تو بھائی نے بہن سے کہا کہ یہ رات اکھٹے گزارنی ہے تو مزے سے کیوں نہ گزاری جائے سمجھ گئے بات کو پوچھ رہا ہوں گناہ کر کے گزاری جائے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں استاد اس طرح کا سوال طلبات کو دے یہ بغیرتی ہے یا نہیں کیسا معاشرہ ہے اس استاد کو عبرت کا نشان بنانا چاہے مگر ہمارے ہاں ایسا نہیں کسی لیڈر کو کچھ کہ دو کسی وزیر امیر کو کسی عوض منصب والوں کو کچھ کہ دو تو پکڑیں گے ماریں گے دین کے خلاف باتیں کرو تو کوئی پکڑ نہیں ہوتی یہ سازش ہے جی اپنی جنس بدلوانا چاہو لڑکا بننا چاہو آپس میں لڑکے لڑکے سے لڑکی لڑکی سے شادی کرنا چاہیں یہ باتیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں تو کیا ہم برداشت کریں پوچھ رہا ہوں تو کیا کرنا چاہیے ہمیں ہم چلاو گہراؤ نہیں کرتے ہم پتھر نہیں مارتے ہم تخریب کاری نہیں مگر ہمیں ایک مضبوط آواز بن کر گورمنٹ کو بتانا چاہیے باز آ جاؤ تم لوگ اگر دین میں دخل دوگے بے ہیائی پھیلانا چاہوگے تو مسلمان برداشت نہیں کر ایسے حکمرانوں کو اگر وہ ایسی باتوں سے چشم پوشی کرتے ہیں اللہ ان سب کو اتنا زلیل کر دے کہ یہ خود بھی اپنا مو دیکھنے کے قابل نہ رہے مزاق بنا لیا ہے دین کو جو آتا ہے دین سے کھیلنے لگ جاتا ہے یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے ازان اندوستان میں بھی ہوتی تھی وہاں بھی نماز پڑھتے تھی قربانی ہوتی تھی حج کو جاتے تھے روزے رکھتے تھے کیوں بنایا تھا پاکستان یہی نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا محمد الرسول لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ بھول گئے تم غیروں کو رازی کرنے پہ لگے ہوئے 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 سود پہ پیسہ مل جائے تمہیں تمہاری حکومت بچ جائے کوئی حکومت لینے کے لیے تڑپ رہا ہے کوئی حکومت بچانے کے لیے تڑپ رہا ہے نہ دین کی پرواہ نہ وطن کی پرواہ یا اللہ ہم گناہ ہمیں معاف فرما دے اور کوئی فاروق آزم کا جانشین بھیج دے ہم اس ملک کی خیر چاہتے ہیں اس ملک میں تیرے دین کی سربلندی چاہتے ہیں لیکن بات وہی ہے جب تک ہم نہیں بدلیں گے ہمارے حالات تک ہم بہت بگر چکے ہمیں صدر نہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے پولیس ہیڈ آفیس پر حملہ ہوا خود حفاظت کرنے والے محفوظ کیسے ہو گیا ملی بگت کوئی نہ کوئی سہولت کار کوئی نہ کوئی بیج میں شامل ان حملوں سے کیا تاثر ملا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی محفوظ نہیں اور یہ حال کیوں ہو گیا اس لیے کہ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے اپنے آپ کو دور کر لیا آر کیا آر اگر یہی رویہ رہے حکمرانوں کے تو اس ملک میں کوئی اچھی صورت حال کی امید نہیں ہو سکتا سوچئے گا ذرا غور کیجئے گا کل بار کھان کا ایک واقعہ ہوا کہ جی ایک عورت قرآن پکڑ کے ایک سردار کے سامنے زندگی کی بھیگ مانگتی رہی مگر اس نے اس کو قتل کر دیا اس کی بچی کے ساتھ زیادتی کی کیا کچھ ہے اب وہ کہانی بدل گئی ہے وہ عورت بھی زندہ مل گئی ہے بچی کے بارے میں جو خبر آئی ہے وہ بہرحال یہ جو وڈیرے اس طرح اپنے ملازموں کی بچیوں کو اس طرح تباہ کرتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے یا نہیں مگر بڑے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح بچا لیا جاتا ہے لوگ اسی طرح پستے رہتے ہیں میں نے کہا نا گناہوں کی جرائم کی فیرست بہت بھیانک ہوتی جا رہی ہے عدل و انصاف کا دور دور تک نام و نشان اللہ تعالی ہمیں سب کو حق پر قائم رکھے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے والے صاحب جان محمد مرہوم کی برسی ہے ان کے لیے دعا عبدالشکور قاتل